کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹ مانڈو میں موڈی سے چھپ کے ملاقات کر رہے ہیں کہ جی میری فوج کو نہ پتا چل جائے اور اسے اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشتگردی انڈورس کر رہے ہیں ہندوستان کو پھر کہ فوج دہشتگردی کر رہی ہے بچوں کی تنقید کرتے ہیں یہ میں دوگلا نہیں ہوں یہ میں دوگلا نہیں ہوں انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو امریکنوں کو کہہ رہا ہے کیا حکانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو امریکنوں کو کہہ رہا ہے یہ میں نے کہا تھا کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹ مانڈو میں موڈی سے چھپ کے ملاقات کر رہے ہیں کہ جی میری فوج کو نہ پتا چل جائے اور اسے اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے کہ جی دہشتگردی انڈورس کر رہے ہیں ہندوستان کو کہ فوج دہشتگردی کر رہی ہے آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم انساروں کو تسلیم کر لیں اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے پر ایف آئی آر کارٹ دیں ہم کچھ کریں آپ ایڈی سٹیٹ ہمیں قرار دے دیں لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں میں مجھے گولیاں لگی ہیں مجھے پتہ کس نے کون ذمہ دار ہے کیا میرے مجھے ایکس پرائی منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کارٹ کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے بھر آپ ہیں کون کہنے والے یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رہی ہے رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا تفتیش ہو پھر وہ بے بنیاد ثابت بے قصور ثابت ہو جائے بسم اللہ لیکن آپ تو بیٹھ کے فیرون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا میں نے تو غلط الزام اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے عمران خان کو پچاس سال یہ قوم جانتی ہے اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے اور وہ کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان میں پتہ ہے کہ وہ دیاندار آدمی ہے وہ چوری نہیں کرتا پیسے وہ سچ بولتا ہے عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا عدالت نے سپریم کورٹنے کا صادق اور امین ہے آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلہ ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کبھی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی آپ تو کود کے آگے ہیں پالٹکس میں آپ پارٹی بنانے اپنی اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کی الزام لگانے اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں یہ ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے میری کچھ میں نے بھاگ کے میرے اوپر ایک سو پینتالیس کیسز تھی ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا میں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس ای سی ال پہ نہ ڈالنا میں ڈالو مجھے اس ای سی ال پہ میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر اور اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں اب جب روپیہ تین سو کراس کر گیا ڈالر تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہوئے ان کی تو ڈالرز پہ پڑی ہوئی ہے ان کو تو فرق نہیں پڑا لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ پولیس سرکاری نوکر ہمارے فوجی ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں چاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کی ان کی جو جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو سو روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے پچپنس ساٹھ روپیہ خرید سکتا ہے اس کی قیمت صرف پچپنس ساٹھ روپیہ اور اب روپیہ اور گر ہے تو اب وہ اور نیچے چلی جائے گی مہنگائی اور بڑھ جائے گی کون ذمہ دار ہے اس کا عمران خان ذمہ دار نہیں ہے آج جس آدمی نے سازش کر کے گرائیا وہ ذمہ دار ہے اور اگر آپ میں برداشت اور تنقید کی کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے آپ ایک معاشرے سے ادارے سے ایک انسان آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے سوویٹ یونکون ٹوٹی کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی وہاں بھی اسی طرح کہ جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو مو کھولتا اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہو رہا ہے ہو رہا تھا ٹوٹ گیا جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں یہ میں دوگلا نہیں ہوں اگر میں اپنے بچوں کی تنقید میں ان سے پیار کرتا ہوں اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لئے تنقید کرتا ہوں یہ کوئی فرونیت ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری جرتی آپ کے کمی ہیں موسیقی موسیقی